نیکس جو کانسپٹ ہے کانسپٹ ہے اس کی ہم بات کریں گے وہ ہے بریک آؤٹ اور فیک بریک آؤٹ بریک آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ جب کنزیکٹیو اپنے سپورٹ ایریا کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے یا ریزیسٹنس ایریا کو ٹچ کرتی ہے اور ایک لیول آتا ہے کہ وہ سپورٹ ایریا کو ٹچ کر کے مزید نیچے چلی جاتی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں مارکٹ جب سٹارٹ ہوئی تو یہاں پہ یہ پہلے سپورٹ تھی نیچے پھر اوپر ریزیسٹنس پھر یہ سپورٹ پھر یہ جب اگین سپورٹ پہ آئی ہے تو یہاں سے وہ اوپر واپس نہیں گی بلکہ یہاں سے نیچے گر گئی ہے تو اس کو بولیں گے کہ یہ ہمارا کیا ہو گیا بریک آؤٹ ہوئا ہے بریک آؤٹ نیچے والی سائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے اور اوپر والی سائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی ریزیسٹنس والی سائٹ پہ بھی بریک آؤٹ ہو سکتے ہیں اور اسی طرح ہم کہتے ہیں فیک بریک آؤٹ فیک بریک آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ مارکٹ چاہے سپورٹ ایریا سے بریک کر رہی ہے یا ریزسٹنس ایریا سے اوپر جا رہی ہے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مارکٹ تھوڑا سا نیچے جانے کے بعد نہ واپس اپنی شیپ میں واپس آ جاتی ہے جیسے یہاں اب ایک اگزامپل ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے ریزسٹنس لائن تھی اس لائن کو اس نے بریک کیا اور بریک کر کے وہ دوبارہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے تو اس کو ہم بولیں گے یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا فیک بریک آؤٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک نوٹ ہے کہتا ہے فیک بریک آؤٹ کو لوگ ہمیشہ ریل بریک آؤٹ سمجھ کر اس میں ٹریڈ لے لیتے ہیں تب ان کو لاؤس ہوتا ہے اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیشہ بریک آؤٹ ہونے کے بعد ری ٹیسٹ ہونے کا انتظار کریں ری ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لٹس سپوز مارکٹ آپ کی بریک آؤٹ کر گئی ہے نیچے کی طرف آگئی ہے اس لائن سے نیچے آئی ہے سپورٹ والی لائن سے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں کہ یہ نیچے آئی ہے نیچے آنے کے بعد وہ تھوڑا سا اوپر آکے اگر پھر یہ نیچے کی طرف رہتی ہے تو پھر یہ کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ ریل بریک آؤٹ ہے اگر یہاں سے واپس دوبارہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ فیک ہو جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس پوائنٹ کے سمجھ آئی ہوگی آپ اس کی پریکٹس کریں اگر کچھ بات سمجھ نہ آئے تو آپ میرے سے کومنٹ سیکشن میں یہ چیز پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس